موسیقی 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 اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ بسیکلی یہ ایک آئرن مشین ہے جو آپ کے جتنے بھی فینسی کپڑے ہوتے ہیں یا پھر کیجول کپڑے ہوتے ہیں آپ آسانی سے پریس کر سکتے ہیں ایزی سٹیم ہیڈ ہولڈر ہے اس کا کریس ریموور ہے بسیکلی اس کے علاوہ آپ کو سٹیم کنٹرولر ہے ایزی ٹو یوز ہے کہیں بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں آسانی سے کھڑے ہو کے اگر آپ اس سری کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بیٹھ کے آئرن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس کی باڈی دیکھ سکتے ہیں کافی کامپیکٹ سی ہے میرے پاس یہ ریڈ کلر میں ریسیو ہوا ہے اور آپ اس کا یہ واتر ٹائنگ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو واتر فیل کرنا ہوگا ابھی پورا طریقہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے اس کے علاوہ اس پر آپ یہ چھوٹے ویل دیکھ سکتے ہیں نیچے لگے ہوئے ہیں تو آپ اسے آسانی سے موف کر سکتے ہیں ادھر سے ادھر ان کالٹیز کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہماری نارمل آئرن میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں ون ٹو ٹری کا آپشن دیا ہوا ہوتا ہے تو بہتکل اسی درہا یہاں سٹیم کنٹرولر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فیبرک کے نام مینشن ہے جیسے نائلون سلک کارٹن تو اس لحاظ سے آپ کو جو بھی فیبرک ہے آپ اسے فکس کر سکتے ہیں باقی بہت ہی ایزی ہے اس کو اسیمبل کرنا جیسے کہ میں آپ کے سامنے آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ ایک روٹ دیوی ہے جو ایڈجسٹیبل ہے اس پہ آپ جو ہے ابھی میں آپ کو ہینگر بھی فکس کر کے بتاؤں گی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کافی اچھی لینڈی ہوئی ہے تو آپ اس کو کھول کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں وہ بھی میں بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گی اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پائپ دیا ہوا ہے اسے بھی بہت ہی ایزی لی جو ہے وہ یہ ایڈجسٹ ہو ج جائے گا کسی بھی کوئی بھی جو لیڈیز ہیں وہ آرام سے اسے اسیمبل کر سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو ایک ہینگر بنا ہوا ہے اس کو میں بہت ہی ایزی لی اس میں فکس کر دوں گی اور اس کی چھوٹی سی پرابلم میں آپ کو بتاؤں گی جو میں نے فیس کی تھی وہ بھی آپ کو میں فٹ کرنا بتا دوں گے ابھی آگے ویڈیو میں اس کے علاوہ جہاں سے آپ سٹیم کریں گے یہ وہ والا پارٹ ہے اور اس کے یہ دو پورشن دیئے ہوئے ہیں بیسکلی یہ میں نے ریموف کیا آپ چاہیں تو سمپل اس سے بھی آرن کر سکتے ہیں یا پھر جو یہ ایک برش والا آپ کو ایک پیس نظر آرہا ہے یہ بھی آگے آپ لگا کے اس ٹیم آرن کر سکتے ہیں اکثر کوٹ بغیرہ پھر یا پھر ایسا کوئی موٹا کپڑا ہو تی شرٹ بغیرہ ہیں تو اس پہ آپ یہ فکس کر کے کر سکتے ہیں اور سمپل بھی کر سکتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں آپ اس کو آرام سے ایسے رکھ لیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہنگر ہل رہا ہے تو یہ مجھے خود بھی تھوڑا سمجھ نہیں آرہا تھا پھر میں نے جب کوشش کری اس کو سمجھا تو پھر یہ میں نے ہی اس سے اچھے سے اسیمبل نہیں کیا ہوا تھا اب میں آپ کو اس کو اچھے سے اسیمبل کر کے بتاتی ہوں دیکھیں میں نے اس کو سب سے پہلے اس کو فلی لیندھ پر جو نا وہ کھول لیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈجسٹیبل ہے آرام جب آپ اس کو لوگ کریں یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں بہت زیادہ موف کر رہا تھا پھر میں نے اس کا اپر پورشن جو ہے روٹ کا وہ نکالا اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ ہاتھ سے گھما گھما کے اس کو فکس کیا تو یہ بلکل سٹ ہو جائے گا پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بہت موف کر رہا ہے اس میں میں کیسے آرن کر پاؤں گی لیکن آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کو آپ کو ٹائٹلی کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں جو اس کا ٹینک دیا ہوا ہے واتر ٹینک اس میں پانیا ہی جاری اپرگر کر لے اور پیچھل آرام سے اسیمبل کر لے اور آئرن کرتے ہوئے اگر آپ کا پانی ختم ہوں گیا تو آپ اسے آراری فل کر سکتے ہیں اور ہس ANI سے دیکھیں اسیمبل کر لیا میں نے اور اب آپ اس کو چلا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے پلاگ لگا دیا ہے اور یہ آن ہوں چکا ہے اب میں مشکل سے دو سے تین منٹ ساری ویٹ کروں گے اور یہ تیکھ سکتے ہیں اسٹیم آنا شروع ہو گئی ہے مشکل سے دو منٹ ویٹ کرنے کے بعد آپ یہ تیکھ سکتے ہیں اچھے خاصی اسٹیم اسم یہ رنکلز آئے ہوئے تھے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے آپ اس کو سکون سے جو ہے وہ آئرن کریں کیونکہ میں ویڈیو میں دیکھتی نہیں ہوں تو مجھے تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی تو اگر آپ اسے تحمل سے گھر پر کریں گے تو یہ بہت اچھے سے آئرن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو نیچے کوئی کپڑا بچھا کے یا پھر اگر آپ کے پاس آئرن سٹینڈ ہے تو آپ اس پر بھی بچھا کے کر سکتے ہیں اس پر میرے خان سے زیادہ ایزی وے میں ہو جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے وہ برش والا پارٹ ہٹا دیا ہے اور یہاں میں نے ایک فینسی سوٹ نکالا جس پر فل ہاتھ کا کام ہوا ہے تو اس پر بھی یہ بہت ایزی لی ہو رہا تھا اور مجھے اسی فیلنگ آ رہی تھی کہ اگر میں کسی آئرن سٹینڈ پر کرکے اور پھر اس کو یوز کر دی تو شاید زیادہ اچھے سے لیکن اس میں بھی بہت اچھا کام کر رہا تھا بسکلی اگر آپ چاہیں تو جلدی میں اگر آپ ہیں تو آپ ایسے کھڑے کھڑے بھی اس پر آئرن کر سکتے ہیں یا پھر آپ سکون سے کسی کوئی کپڑا بچھا کے زمین میں یا پھر آئرن سٹینڈ پر 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 وے میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ کام بہت زبردست کر رہا تھا جیسا کہ یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھایا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اس نے بلکل سیکنڈ میں جو ہے وہ رنکلز ریموف کر دیے اور جہاں سے مجھے پی آر پیکش ریسیب ہوا ہے اس کا کارڈ میں نے آلیڈی ویڈیو میں شیئر کر دیا ہے تو امید کرتی ہوں آج کا پروڈکٹ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کیجئے گا جان کو سبسکرائب کیجئے گا پھر حاضر ہوں گی کسی مزدار ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ